سچ ساحس سروکار سکاری کے مطابق ملائم سنگھ کے چھوٹے بیٹے ابھے رام یادو کے گھر پر اکلیس یادو، سیپال یادو، عدیت یادو، دھرمیند یادو، راجپال یادو، تیج پتاب یادو پہنچے اور سدیس انسکار کی سبی کریائیں پوری کروائیں جس کے بعد اکلیس یادو اس گھر میں بھی آگئے جہاں لوگ دیش بھر سے اپنی سمیدنا ویکٹ کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے وہیں اگر بات کری جائے کہ بیہار کے مکھمنتی اندیدیش کمار پپو یادو سمیت مسلم دھرم گرو یاسوب ابباس سمیت کئی گھرمان آج بھی سمیدنا سردھانجلی دینے وہاں پہنچ رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ کل ملائم سنگھ یادو کا انتیسٹھی کی گئی جس میں پورے دیش پردیش سے لوگ ملائم سنگھ کو سردھانجلی دینے پہنچے بڑی سنکھیا میں کار کرتا وہاں پہنچے ہمارے ساتھ اس خبر پہ ہمارے سنگھال آتا ویبانشو جڑے ہیں ویبانشو کل ملائم سنگھ کی انتیسٹھی ہوئی اور دیش پردیش سے بھاری سنکھیا میں وہاں پہ کار کرتا اور ان کے سمرتا پہنچے تھے بڑے بڑے ورش نیتا بھی وہاں پہ موجود تھے آپ پرائیم ٹی وی کی طرف سے آپ نے پوری وہاں پہ کورج کری وہاں پہ کیا محول تھا میں چاہتے ہیں کہ ایک بات درشکوں کو پھر سے آپ تھوڑا سا ان یادوں کو تازہ کریے بلکل منیز دی آپ کو بتا دے کہ پرائیم ٹی وی کی ٹیم نے کل ایکسکلوجیو دکھایا کہ ملائم سنگھ کے انتوستی کے دوران آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی سنکھیا میں ان کے سمرتھک اتر پردیش کے پچھتر جلوں کے علاوہ ساتھی الگ الگ پردیشوں سے لوگ آ کر اور ملائم سنگھ یادوں یعنی کہ نیتا جی کو آخری بیدائی دینے کی صحبہ گتہ کیے تھے اسی دوران آپ کو بتائیں کہ اگر دیکھیں تو صاف طور سے کارے کرتاؤں کا جو کہنا تھا کہ ملائم سنگھ کا جو سوچ ہے وہ ہمیشہ امر ہے ہمارے بیچ ملائم سنگھ ہمیشہ امر رہیں گے اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو کارے کرتاؤں کے آنکھوں سے کہیں نہ کہیں آسو چھلک رہے تھے اور دوسری طرف وہ کہہ رہے تھے کہ ملائم سنگھ کے جو تمام سے دھان تھے وہ ہمیشہ امر رہیں گے اور سمجھوادی پارٹی اور ان کے چاہنے والے لگتار ملائم سنگھ کا جو سوچ تھا اس پر کام کرتے رہیں گے اور کہیں ان کے صاف طور سے کہا انہوں نے کہا کہ یہ یک کا انت نہیں بلکہ ایک نئے یک کی شروعات ہے جو ملائم سنگھ کا تمام راجنیتک داؤ پیس تھا اگر بات کی جائے تو ملائم سنگھ آکھڑے سے نکل کر چرکھا داؤ اور دھوبیا پچھار صاف طور سے جو کارے کرتا ہے جو پدھا بکاری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی داؤ کو ہم بھی چل کر اور نیتا جی کی جو سوچ تھا جو نیتا جی کا راجنیتک کرنے کا ایک طریقہ تھا اسی طریقے پر انہی کے پنچنوں پر چل کر ہم لگتار کام کریں گے اگر منیج جی بات کی جائے تو دیش کے رکشہ منتری راجنات سنگھ پدھان منتری کے ڈیلیکیٹ کے طور پر جو پولوں کا رنگ ہوتا ہے وہ پردھان منتری کے نام سے لے کر گئے تھے اور وہ نیتا جی کے جب پنچنوں پر بلین ہو گئے تو اس سے ٹھیک پہلے پہنچے اور جو پولوں کا رنگ ہوتا ہے وہ پردھان منتری کے طرف سے رکھ کر اور نیتا جی کو بھاو پوراک سردھانجلی دیئے وہیں اگر بات کی جائے تو سکوبے کے دونوں اپ مکھی منتری بجیس پاتھک پاتھک اور ساتھ ہی کیسو پرساند موریا بھی اکھلیس یادو کے ساتھ جو ان کی سوک سبھا رکھی گئی تھے اس میں دکھے ساتھ میں ساتھ ہی آپ کو بتائے کہ کیسو پرساند موریا اکھلیس یادو کے ہاتھ پکڑ کر اب انہیں سمویدنا جاہر کرتے ہوئے ان کی تصویر بھی بارل ہو رہی ہے کئی نہ کئی دیکھا جا منیز دی تو بھارتی لوگ تنتری کی جو مٹھاس ہوتی ہے وہ ساف طور سے کل سیفہی کے اندر میں دکھی کیونکہ پکس ہو یا وہ پکس سبھی ایک ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں اکھلیس یادو کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر چلتے ہوئے نجر آ رہے تھے اور کھڑے نجر آ رہے تھے اگر بات کی جائے تو دیش بھر سے ساتھی ساتھ تمام جلوں سے تمام راجیوں سے لوگ آئے ہوئے تھے اگر بات کی جائے تو پورے راجکی سممان کے ساتھ جو بندوکھوں کی سلامی دی گئی اور راجکی سممان کے ساتھ کل نیتا جی پنچ توت میں بلین ہوئے اس دوران اگر بات کی جائے تو جو انتوستی تھی اس میں چھتیس گھڑ کے مکھے منتری بھوپیش بھگیل نسی پی پرمکھ سرد یادو اے سرد پوار ساتھی ان کی پتری سپریہ سولے بھی وہی اگر بات کی جائے تو دیش کے یوگ گروہ جنہوں نے اکیس زون کو یوگ دیوست کا ایک پہل کی تھی جو آج دیش بھر میں ان کا نام ہے اور انترواستی یوگ دیوست کے روپ میں کہیں نہ کہیں بابا رام دیو کے اتھک پریہاسوں سے منائے جاتا ہے تو بابا رام دیو بھی وہاں موجود تھے ساتھی ساتھ بیہار کے اوپ مکھے منتری تیجہ سری یادو بھی موجود رہے وہی اگر بات کی جائے تو کانگریس کے نیتہ کمبل لات کی بات کی جائے چاہے کانگریس کے ادھیکسپت کے پتیاسی ملکہ عبجن کھر کے کھر گے چاہے بات کی جائے الہباد کی سانسر اور ویتا بھگونا کی جوسی کی بیٹی ویتا بھگونا جوسی بھی کل ملائم سنگھ کی انتیم بیدھائی میں ساملیت ہوئی ساتھی اگر بات کی جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی ورشت نیتہ اگر دیکھے تو مینکہ گادھی ساتھ میں ان کے پتو ورن گادھی بھی آئے تھے وہی اگر فلمی جگت سے بات کرے تو ابھی شیخ بچن سمیت راجپال عادو سمیت تمام ایسے کلاکار بھی نیتا جی کو انتیم بیدھائی دینے آئے تھے ساف طور سے اگر منیز دی نیتا جی کے جیون میں دیکھا جائے تو وہ ہر ایک ورگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا کام کرتے تھے چاہے وہ کھیل جگت ہو چاہے وہ فلم جگت ہو یا وہ بیعاپار جگت ہو وہی اگر دیکھا جائے منیز دی تو کہیں نہ کہیں پردیش کے لیے ایک بہت ہی بغا دن تھا کیونکہ رچھا منتری اور ساتھی ساتھ سوبے کے تین بار کے مکھے منتری ملائم سنگھ کا کل انتوشتی تھا اور دیش بھر چاہے بات کی جائے کنیا کماری سے کس میر تک تو لوگ نم آنکھوں کے ساتھ نیتا جی کو انتیم بیدائی دے وے تھے اگر دیکھے تو لاکھوں کی سنخیہ میں لوگ وہاں کارے کرتا تھے اور پرائیم ٹی وی وہاں ایکسکلوجیو آپ کو دکھایا اور ہمارے درسکوں کو دکھایا کہ کتنی سنخیہ میں لوگ تھے اور پرائیم ٹی وی نے خاص باتچیت بھی کی جو کارے کرتا تھے پدادیکاری تھے ان کا ستاف طور سے وہ بھاو کھو کر دیکھا اپنے کی وہ کہہ رہے تھے کہ نیتا جی ہمیشہ عمر ہے ہمارے بیچ وہی مریضی اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں دیکھیں تو اب ملائم سنگھ کے مریضی کے بعد سمجھوانی پارٹی کے پروکتہ نیتا آئی پی سنگھ نے انہیں بھارت وطن دینے کی مانگ کی ہے وہی اب وہ راشپتی مہمہم دوپدی مرمو کو پتر لکھ اور راشپتی سے گوہار لگائی ہے کہ نیتا جی کو بھارت وطن دیا جائے جی منیز جی جی بھابنشو کہا بھی جاتا جن کا جلوہ قائم ہے ان کا نام ملائم ہے اور کل یہ دیکھنے کو بھی ملا کہ ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں وہاں پہ ان کے چاہنے والے وہاں موجود تھے اور آج صبح سفا کے راشتری ادھیکش اکھلے شادہ ان کی آستیہ لینے پہنچے اس کے بعد اکھلے شادہ شدی کران سنسکار کے لئے بھی اپنے پریوار سنگھ ملائم پیتا کے دہانت پہ جو پتر کا فرج ہوتا ہے اسے ساف طور سے اکھلے شادہ نبھاتے دکھیں اور ان کا پورا پریوار جو ریتی ویواز ہے اس کے مطابط ملن سنسکار میں سملت ہوا ساتھی ساتھ جو دودھ لگانے کی پرکریہ ہوتی ہے اسے پورا کیا گیا اس دوران آپ کو بتائیں کہ اکھلے شادو کل جب دیر رات اپنے پتا جہاں ان کا انتیم سنسکار ہوا اس جگہ پر جا کر اور کہی نہ کہی وہ بھاوک ہوئے اور نمسکار کرتے ایک پوشت ہاتھ جوڑے ہوئے انہوں نے لکھا ہے صبح کہ پہلی بار بین سورج کے سویرہ دیکھا ہے اور انہوں نے پہلی بار بین سورج کے سویرہ ہم نے دیکھا ہے تو اس پوشت سے دیکھ سکتے ہیں جو سمجھوادی سنرکھشن تھے ملائم سنگھ یادو جی یعنی نیتا جی ان کے بینہ اکھلیس یادو کی پہلی صبح تھی اور اس سا اکھلیس یادو کا پور پیوار ہے یعنی یادو پوری طرح سے مونڈن سنسکار میں سملیت ہوا چاہے بات کی جی تیج پتا پیادو چاہے آدیت یادو چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہر ویوکتی مونڈ سنسکار میں سملیت ہوا راجنیت دوری یا کتنی بھی دکھے لگر نیتا جی کے ویدائی میں اور انتیم سنسکار میں پورا پریوار ایک منج پر اور ایک سات نجب آ رہا ہے وہی آپ کو بتائیں کہ آج میڈیا سے بات چیت کرتے ہو ملائیم سنگھ میرے پتا سمان تھے ان کی ہر ایک شیوہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا جو ان کے لئے کرنا چاہیے تھا اگر راجنیت ان کے پاریوں کی بات کرے تو انیس سرسک میں جب کہیں نہ کہیں دیکھے تو جس سونت نگر سے ملائیم سنگ جی پہلی چنے گئے تو اس دوران ان کے ڈوائیبر سروپ شیوپال یادو ان کے سارتھی کے طور پر دکھا کرتے تھے وہ جیب چلاتے تھے ملائیم سنگھ اس میں چناؤ پر چار کے لئے جائے کرتے تھے اگر دیکھے تو پتر اکھلیش کے ساتھ ساتھ شیوپال یادو بھی ملائیم سنگھ کے بہت قریبی تھے اور ان کے حنوان کے طور پر ان کی پہچان ہوتی تھی تو ملائیم آج کہیں نہ کہیں شیوپال یادو بھی انہیں یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہیں کہیں ملائیم سنگھ میرے پتا تھے اور انہوں بینا پہلی صبح میری بھی ہے اور انہوں مارگو پر چل کر ہم آگے کی واج نتی کریں گے اگر منیش بات کی جائے تو جہاں ایک طرف شیوپال یادو اور اکھلیس یادو بھاؤو کھو رہے ہیں اور اپنے پتا اور اپنے بھائی کو یاد کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں دیکھا لیا تو سمجھ بھاؤو پارٹی کا نام لیا جا رہا ہے جی منیش بھانشو واقعی میں بہت ہی دکھت پل تھا وہاں پہ سیفائی سے شروعات کی تھی انہوں نے اپنی رازنیتی جیون کی اور واپس سیفائی میں آ کے ہی وہ اس دنیا کو چھوڑ کے آلویدہ کہ کے چلے گئے اور سمرتگوں میں جتنا پریم اور جتنا اس نے وہ لوگوں سے کرتے تھے اتنا ہی اس نے ان کو اور سمرتگ بھی کرتے تھے ایک سمرتگ تو یہاں تھا کہ اس نے جانکاری مطابق جو آیا ہے اس نے آدمتیا تک کرنے کی کوشش کری ہے اتنا موہن سے کرتے تھے اس کو لے کے آپ جانکاری آپ کے پاس ملیش دی کی ایک خبر آ رہی ہے کہ ملائم سنگھ کے دہان سے آہاتھ ہو کر کانپور کا ایک ان کا سمرتگ ہے جو کی پانڈو ندی جو کی کانپور میں بہتی ہے اس میں کود کر اور چھلانگ لگا کر وہ اپنے پران کو کہیں نہ کھو دیا ہے اور وہ صاف طور سے اپنے مریتو کے پہلے ایک لیٹر لکھا تھا ملائم سنگھ مریتو سے آہاتھ ہو کر وہ ایسا کر رہا ہے تو کہ نہ کہ دیکھا جائے تو سمرتگ میں کہ نہ کہ مریتو لگ بھگ دیکھے تو ایک دن ہو چکے ہیں ان ان تو ایک دن ہو نے والے ہیں اور کئی نہ سمرتھک اب بھاؤوک ہے جس کا جیتا جاگتا جو پرنام ہے وہ کانپور کے اندر سے آرہا ہے جہاں ملائم سنگھ یادو کے سمرتھک نے وہاں بہنے والی پانڈو ندی جو گنگا کی سہائق ندی پانڈو ندی اس میں چھلانگ لگا کر اور اپنے پرانو کی آہوتی دیا ہے ساتھی دیکھا جائے تو دیش بھر میں کارے کرتا کل روتے بلاب کرتے ہوئے جو پور منتری ہے تمام ایسے نیتا کل جب پرائیم سمرتھک اپنی پرانو کی آہوتی دے دیا ہے ملائیم سنگھ کے اہم ویسیو سے آہات ہو کر منی جی بات کی جائے تو جہاں شیوپال اکھلیس ایک ساتھ نجر آ رہے ہیں تو پوری جو پر جو ان کا پریوار ہے ان کی مہلائیں بھی ساتھ آج نجر آئیں اور جو ہندو ویتیمی بات کے آنسار جو ترام پرم پر آئے ہوتی ہے اس میں دیکھا گیا کہ جو سدھکرن کی پکریا ہوتی ہے اس میں جو ترام مہلہ ہے جو ورشت ہے گھر میں ان کی اگوائی میں دیمپل یادو بھی اس میں دکھی ساتھی ساتھ بات کی جائے تو ملائیم سنگھ دوسرے پتر اگر دیکھیں تو ان کی پتنی اپرنا یادو بھی آج سدھکرن کے کارکرم میں ہاتھ میں گنگا جل لیے اور جو جن کی سماد بنے گی جہاں ان کی انتوستی کی گئی وہاں نجر آئے جی منی جی بیمان سماد سماد وادی پارٹی کارکر تاؤ میں اتنا دکھ تھا وہ ساتھ میں پرکٹ بھی ہو رہا تھا جی جی گاؤ میں دیکھا ہو جی لوگ اپنے ساتھ کچھ نہ کی اور پردیس کی جنتہ کا ان سے اور یہ پریم کہیں نہ کہیں آج اکھلے شادو کے ٹویٹ میں بھی نظر آیا کہ انہوں نے چھوٹا ٹویٹ کیا ان کی سمرتھک آئے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے مالا بنا کر لے آئے تھے ملائیم سنگھ انتیم بیدائی ہے ان کی چھتا پر ان کے گاؤں کی لکریوں سے ملائیم سنگھ کہیں نہ پنچ ست میں بلین ہوں گے اور اس کو پوری طرح سے آپ نے دیکھا فائم ٹی وی کے کیمیروں میں آپ دکھایا کل ہم نے صاف طور سے ملائیم سنگھ کی انتیم بیدائی میں سمرتھک لکری ایوہ میں مٹھائی جو انتیم بیدائی پر چرہانی تھی ان کے جو چھتا تھی ساکروں کی تعداد میں لوگ لکریوں کی تہنیہ لے کر آئے تھے پھول لے کر آئے تھے اور لگتار ان کے چھتا پر پھول برسا رہے تھے اور دیکھیں تو ان کے سمرتھکوں کا صاف طور سے کہنا تھا جو بجو سمرتھک تھے وہ ملائیم سنگھ کو بتا کر سفق سفق کر رونے لگ رہے تھے ان کا صاف طور سے کہنا تھا کہ ملائیم سنگ جب سوست تھے منہ کر دیا ملائیم سنگ سے ملنے پر سیکیورٹی سے انہوں نے کہیں نہ کہیں نوک جھوک کی اس کے بعد سمرتھکوں کی بات کہیں نہ کہیں ملائیم سنگ ملائیم سنگ مکھے منتوی آواز سے باہر نکل کر اپنے سمرتھکوں کو گلے لگا کر اور آواز کے اندر جا کے لکھنو شہر کے اندر میں کر تھے اور سمرتھکوں کا کلیے بھی کہنا تھا کہ اس گاؤ سے نکلا ایک لڑکا جو سائیکل سے اپنی واجدیتی کی شروعات کرتا ہے وہ لکھنو کے اندر میں جاتا ہے اور سمرتھک ان کے کتنا مائنہ رکھتا ہے ملائم سنگھ ان کے لیے اور کہیں نہ کہیں صاف طور سے اگر دیکھیں تو کسمیر سے لے کر کنیا کماری کل نم آنکھوں سے لوگ بیدائی دے رہے تھے اور ان کے گاؤں میں اتر ودیش سمیت الگ الگ واجیوں سے ان کے سمرتھک کل پوری طرح سے لاکھوں کی سلجہ میں اپنے نیتا کو بیدائی دینے آئے تھے اور کہیں نہ کہیں ان کا جو کہنا تھا اس پر دیکھنے ملائیم سنگھ کی چھاپ تھی وہ اگامی چناؤں میں کتنا دکھتی ہے اور کہیں نہ کہیں چناؤتی کا ویسہ یہ بھی ہے کہ سنوکشہ کے بغیر چناؤں لڑتے ہوئے کیا کتنے جو ان کا واجنیتک فارمولا تھا جو ان کا طور طبیقہ تھا اس پہ کتنا خرے جو ترام کار کرتا پداد کار ہو آنے والے سمیوں میں دیکھے گا جی بیوانشو صحیح کہ رہا بیوانشو دیش پردیش کے لئے بہت بڑی چھتی ہے یہ بلائیم سنگھ بہت جن پری انہتا تھے بہت ان کو سممان کی دستی سے لوگ دیکھتے تھے اور چھوٹے سے بڑے کار کرتا وں کی بیچ میں بہت زیادہ سممان دو کھیں نہ کہیں یہ بہت بڑی چھتی دیش کے لئے اور سپا کے لئے سب سے بڑی چھتی اس کو میں کہہ سکتے ہیں پردیش میں ہو رہی لگاتار بارش کی وجہ سے بارگ جیسی بنی ہوئی ہے کافی گمبی رشتی ہے پیدیش کے سترہ جلوں میں 944 گاؤں بار سے پراؤیت ہو گئے ہیں تو وہیں سالس سات لاک کیوں سے پانی ڈسچارج ہونے کی سے گھاگرہ ندی کا جلستر خطرے کے نشان سے کافی اوپر بہگ رہا ہے ساتھی بڑھتے جلستر کے چلتے ندی سے سٹے اسپاس کے نچلے علاقوں میں پانی گھز گیا ہے اور لوگوں کو بہت ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی اکر فصلیں برباد ہو چکی ہیں کئی جگہ تو ایسا حال ہے کہ جلے کا بھی جہاں پانی بھرا ہوا ہے وہ گھروں میں گھز گیا ہے اور گاؤں ستتی ہو چکی ہے جل بھر گاؤں میں پانی بھر چکا ہے لوگ کو رہنے کی سماس ہو گئی لوگ کو کھانے پینے سماس ہو گئی ہے کیا جانکاریس کو لے کر آپ کے لے لیا ہے اور تین بھائی راجوں سے 7.30 لاکھ کی اسے پانی بشارج ہو نے سے خدرے کی نشان سو اوپر خاگرہ ندی کا جلاستر ہے اور اسی وجہ سے کٹان بھی شروع ہو پی ہے اور آپ کو بتاتے کہ خاگرہ ندی جو ہے ٹانڈا تحصیل اور آلہ پور تحصیل سے ہو کر گو جلتی ہے جس سے دا جن گاؤ حصال پر بھائی چپیٹ میں جو نجلے علاقے ہیں آس پاس کے ندی سے سڑے ہو بھائی چپیٹ میں آج جاتے ہیں جس سے کئی ایک خزلے جل مدن ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے برباد ہو چکی ہیں اور لیے لوگوں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہی کہیں گھر میں پانی گز گیا ایسے میں دلہ پر ساسن بھی جو ہے پینی نجر بنائے رکھا ہے حالان کہ سمبھاوی دلاغوں میں لگاتار ارمت کر جا جا لے جائے لوگوں سے سرچت جگہ پر رہنے کے لیے اپریل کرتے ہی ہے چرد مند پور آسن فتر ادھ کیا جا کی ملی سے راہل ساس ویوستہ کو لے کیا پہ انتظام کی گئے کیونکہ بھر پانی جا جا کے بھرا ہو ہے تو گاؤ والوں سمسیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا بہت سننے میں یہ بھی جانکاری آ رہی کہ گاؤ والے اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے سانوں پر چل جات چکے ہیں ان کے موشیوں کے لئے بہت سمسیہ کھلی ہو گئی ہوں گی تو سواس ویوستہ کی وہاں پر کی بھی لگاتار بھی جا رہا ہے اور اسی کڑی میں لوگوں سے اپیل بھی کی جا رہی کی سرکشت آستان پر رہے لگاتار اجکاری اپیل کیا جا رہا جہا تک بات رہی کسانوں کی اگر کسان بات کر بے موسم برسکاف کی وجہ سے کسانوں کا بہت بڑا حال ہونے کی وجہ سے ان کا دہاری ہوتا ہے کام کاز بھی اس دیت ہو گیا ہے تو ایسے کپی دکھت کو کسان نہ کرنا پڑا جی میرے جی پرشا صان کی اور سے بھی کچھ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس کو لے کر آپ کے پاس جان کاری اور کسان اپنی مان رکھ رہے ہیں کیونکہ کئی اکڑ حسلے برباد ہو چکی ہیں تو کئی کئی آگر جو بھی جمع پوزی ہوتا ہے لگ جاتا ہے تو حال کی جو نچلے لگ ہے وہ پر ہی ایسی ستی بنی ہے ہم نے جیسے پہلے رکھ آیا کان گھاگرہ نڈی گزر کر جاتی ہے تو وہاں آس پاس کے لاغوں میں ہالا کی پانی بھروف کا بھان جیسے سکھتی ہے جی راہول اس کور پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دانے باد چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے پرائیم ٹی وی نمشکار چالک کی کوٹ نیتی ہوں میں